کمال ناتھ بولے دو ہزار چوبیس میں راہول گاندھی ہوں گے پی ام کینڈیڈیٹ بھارت جوڑو یاترہ پر کہا ہی تھی حاصل میں کسے نے اتنی لمبی یا پد یاترہ نہیں کی دیش میں کورونا کا خطرہ بھارت میں ایکس بی بی پوائنٹ ون پوائنٹ ٹو فائی ویریانٹ کا پہلا کیس سٹیڈی مدعوہ کینسر مریضوں کے کورونا سکھ مدخونے کا پورو راجیپال پنڈیت کیشری ناتھ کی حالت بگڑی ساس لینے میں پریشانی پریاغ راج میں آئی سیو میں بھرتی پاکستان میں پلاسٹیک بیگ میں بک رہی رسوئی گیس خطرناک دو وقت کی روٹی کے لیے جان جوکھی میں ڈال رہے لوگ یونالڈو نے جوائن کیا سعودی عرب کا علم ناصر قلب سترہ سو کروڑ سے زیادہ کی ہے ڈی نمسکار میں ہوں میوری سرواستہ و آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی وقت ہو گیا ہے उत्य پردیش کی بڑی خبروں کا کانپور میں بیڈھایا کامیتہ باج پہ گاندھی پرتیما فول باغ میں آج ستیاغرہ آندولن کریں گے جانکاری کے مطابق چوبیس گھنٹے کے لیے ستیاغرہ آندولن کریں گے بتادی کہ 31 دسمبر کو دوپہر بارہ بجے سپرارم بہو کر ایک جنوری دوہزار تیس دوپہر بارہ بجے آندولن سماپت ہوگا اس ستیاغرہ میں پارٹی کے کئی نیتا اور کارکرتا شامل ہوں گے جانکاری ہوگا کل 31 دسمبر دوہزار بائیس جو سال کا آخری دن ہے دوپہر بارہ بجے سے ہم لوگ ایک سمجھوڑی ستیاغرہ کرنے جا رہے ہیں چوبیس گھنٹے چلے گا اور یہ گروہی دوہزار تیس کو دوپہر بارہ بجے ہی سماتھ ہوگا اس چوبیس گھنٹے دھنے پہ بیٹھنے کو دیس یہ دوہزار بائیس جو بڑس رہا اس میں ایک پر سرکاری طرف سے لگاتار جھوٹ بولے گئے جھوٹے داوے جھوٹے وادے فروخہ باد میں شہر کوتوالی شیطر کے آواز بکاستی راہا پر استھیت پریاغ نارائن ہسپیٹل پہ پہنچے پورو مخمنطری اکلیش یادم نے کہا کہ دوہزار چوبیس کے چناؤں کے لیے کئی مخمنطریوں کے ساتھ مل کر تیسرا بیکلپ تیار کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی موجودہ سرکار پر نشانہ سادھتی ہوئے کہا کہ اگنی ویر سینک بھرتی میں نکلے یوواؤں کو روزگار ملا ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے وہیں انہوں نے سپا نیتاؤں پر جھوٹے مقدمے درج کر جیل بھیجنے کا آروپ لگایا اور کہا کہ سپا نیتاؤں پر رنیتی کی تحت کارروائی کر رہی ہے اور جب تک سماجواتی سرکار نہیں ممتی ہے لگاتار سماجواتیوں کی مانگ رہے گی کہ آگرہ لکنو ایکسپریس ویسے اور آپ کے دوسرے ایکسپریس ویسے اس کو جھوڑا جائے مجھے یاد ہے جس سمیہ چین کا سوال کھڑا ہوا تھا لے لڈاک میں جو چین کی گھسپیٹ ہوئی تھی اس کے بعد پردھان منتی جی نے سجاؤں مانگے تھی کہ آپ کیا کیا سجاؤں دینا چاہتے ہو تو تمام سجاؤں کے ساتھ سماجواتی گازیاباد میں آر ایس ایس کے بالپتھ سنچالن کے دوران آر ایل ڈی کے میئر پد کی پرتیاشیوں کی رستے دار نے اس کو اٹھی نکالنے کو لے کر مار پٹائی کی جس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وہیں پولیس نے اس ماملے میں ایک پکش کے تین آروپی کو گرفتار کر جیل بھیجا تھا اس کو لے کر آر ایل ڈی پارٹی نے تھانے میں کئی گھنٹے دھرنا دیا تھا اس کے بعد کروس ایف آئی آر درج کی گئی تھی وہیں پولیس نے دونوں دلوں کو آمنے سامنے بٹھا کر سمجھوتا کر آیا جس کے بعد ماملہ شانت ہوا مانتے ہیں کچھ جو روپ چینج کرنے کا کام کیا جا رہا ہے ریانی جی آپ پانچ بار کہہ سکے ہیں کچھ لوگوں کون ہیں کچھ لوگ کون ہیں جو مول جھگڑے کی وجہ تھے یا جو ہوا دے رہے ہیں کچھ لوگ کچھ کون آپ کی جانتا ہے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے سوریہ زلے سے ہے جہاں نو ورش کو لے کر پرشاسن کافی الٹ دکھائی دے رہا ہے ایس ڈی ایم لوگیت کور سی او مہندر پرتاب سنگھ نے بھاری پولیس بل کے ساتھ ایروہ کٹرہ ایوم بیدھونا میں پیدل گست کیا اس دوران سی او مہندر پرتاب سنگھ نے لوگوں سے اپیل کی کی نرشے کے سیون کر کے گاڑی نہ چلائیں وہیں بیدھونا میں ایس ڈی ایم لوگیت کور نے شراب ٹھیکوں پر جا کر سٹوک ریجسٹر کو چک کیا اور سٹوک مینٹین کرنے کی بات کہی برمک مارگو پر میرے دورا ایوم بیدھونا تانہ کی پورک کے دورا ایڈی ایم کے دورا لوگوں میں سانت سرچھا ایوم بیسواس کی بھارنہ ایس کے لیے پیدل گست کیا گیا سنبھل میں اگامی نوورش پر پولیس ادھکشک چکریش مصر نے روٹ مارچ کیا اس دوران آم جنس کے سے شانتی بیوستہ بنائے رکھنے کی اپیل کی وہی آتایات نیموں کا پالن کرنے اور شراب پی کر گاڑی نہ چلانے کی نردیش دیئے اور شانتی بیوستہ کے ساتھ نیا سال منانے کی اپیل کی ساتھی کہا کہ یاد شانتی بیوستہ بھنگ کی آشنکہ ہوتی ہے تو پولیس کے دوارہ کارروائی کی جائے گی اور سبھی جنپدواسیوں کو نیا سال کی شبکامنائیں دیں آپ سبھی کو انگریجی نوورش کی شبکامنائیں پریشت کرتی ہے ساتھ میں آم جن کو یہ بھی جانکاری دینی ہے کہ 31 دسمبر و ایک جنوری کو سنبھل جنپد کی پولیس کے دوارہ وشیش ابھیان چلائے جائے گا جس میں شراب پی کر گاڑی چلانے والے پارٹی کر کے ہردنگ کرنے والے اتھوہ نیت سیما اور سمیہ کے اترکت کانپور میں بڑتی تھنڈ کو لے کر موسم بیبھاگ نے ایلیوٹ جاری کیا ہے جانکاری کی مطابق کانپور میں پرمک چوراہوں پر تھنڈ سے بچنے کیلئے علاؤ کی بیوستہ نہیں کی گئی جس سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہر کے علاقوں میں صبح صویرے گھانے کوہرے کی وجہ سے ویزیبیلٹی کم رہتی ہے جس سے سڑکوں پر واہنوں کا آواغبن کم ہو گیا ہے بتا دیں کہ صرف کانپور ہی نہیں بلکہ اتر بھارت کے کئی علاقوں میں تھنڈ کا اثر دکھائی دے رہا ہے جس سے پرمک چوراہوں میں اور بات رہی رہن بسیرے کی اس میں آگر رہن بسیرے میں بہتتا کی بھی گئی ہے پوری ترکے سے پر دیکھائے تو کہیں نہ کہیں جو رہن بسیرے میں جو وہاں لوگ روک رہے ہیں تھائر رہے ہیں ابھی کسی پرکار کی جو ہے وہ دوائیوں کو بہتتا نہیں کی گئی یہ کیونکہ رہن بسیرے میں ہر طریقہ آدمی آتا ہے ہر طریقہ آدمی رکھتا ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اس کی میڈیسنگی ویستہ نہیں ہے اور ڈاکٹیو چار کے بعد رہی دکٹر کو ساپ کہنا ہے پیٹھنڈ سے جو ہائیڈ کے پیسنڈ اور آستما کے پیسنڈ جو مریج ہیں وہ پوری طریقے سے اپنے آگے سرکشیت گھر پر رہیں جبوت نصاف سے باہر نکلے اور ایک بات کرکن ہونا بہت 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 دوبارہ آئیے افیس آکار نے اپیل بھی کی لوگوں سے کہ دیکھا جائے کہیں نہ کہیں مارکس پہن کے چلیں اور جو بھی کم سے کم جہوات مند جو ہوں ان سے کم بسا ان لوگ سمپر کریں اور جو اس کے بعد کہیں نہ کہیں دیکھا ہے تو جو کانپیوں کو پوری طرح دیکھ رہا ہے وہ پوری طرح دیکھا ہے کس طریقے پیسے جو ہے دیکھنے لیے اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں گاڑی کے لائٹ جو آ رہی ہے وہ لائٹوں سے سان میں آ رہا ہے سان میں آ رہا ہے ویڈیو سے ایک جو تھنڈ کا جو کہہ لگا تھا کامپیوں میں جا رہی ہے اور جو جو گاڑی ڈرائب کر رہے ہیں ان کی ویسیبیلٹی جو ہے وہ پوری طریقے سے بہت دیکھا دو دس سے بارہ پر چل رہی ہے پر اور اس کا جلہ پلاسان رائے بریلی بھی نئے سال کو لے کر کانون بیوستہ کو درست رکھنے اور ہردنگیو کوس سے نپٹنے کے لیے جلہ پر شاہسن نے کمر کسلی ہے شاہسن کے نردیس کی بار دیر شام ڈیا مالا سروازتہ اور اس پی آلوک پریدرشی سڑک پر اترے اور شہر کے ڈگری کالیج چوراہے سے لے کر گھنٹا گھر تک پیدل مارچ کیا اس سے پہلے شہر کے ڈگری کالیج چوراہے پر شرابی وہاں چالکوک کی بریت انلائزر سے جانچ کی گئی ڈیا مالا سروازتہ نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ لوگ نیم کانون کے دائرے میں رہ کر نئے سال کا جشن بنائے سٹھو ہم لوگ اپنی نظر میں رکھ رہے ہیں وہاں پہ چیکنگ بھی ہوگی اور سبھی ایسے لوگوں سے ہم لوگ کا سموات ستھاپت ہے آگے بھی بنا رہے گا اور جو بھی کارکرم ہو وہ سب ایک دائرے میں ہوں گے نیم اور کانون کے انترگت ہوں جو ریگولیٹری رولز ہے وہ لاغو رہیں گے جو سپریم کوڑ کے آدیش ہیں وہ رات کے دس بجے تک کے لیے ہیں اور لوگوں کو رات میں بارہ بجے کا جشن منانا ہے لیکن کسی کو اس کے وجہ سے یہ نہیں کسی کو دکت ہو رہی ہے یا گازیاباد کے وکاس خند لونی میں گیارہ گاؤں کے پردھانوں نے اکھٹا ہو کر زل آدھ کاری کو گیا پن سو پا جان کاری کے مطابق سرکار زلے کے کئی شیطروں میں پری سیمن کے تحت گرام پنچ پنچ کو نگر پالی کا میں ویلے کرنے کا پرست آؤ پری شاسن نے شاسن کو بھیجا اسی بات کو لے کر گیارہ پردھان زل آدھ نگر پالی پری پری سمیت ہونے کے کارن ان کا 30 ستمبر 2022 کو ساسن ستر سے ان کا ڈی نوٹیفکیشن کر دیا گیا ہے ہو سکتا ہے ڈی نوٹیفکیشن ہونے کے کارن گرام پنچ پنچ ساداباد دگراؤولی سے ہوں لونی جنپد گھاجباد سر ہم جو دیم ساب سے ملنے آئے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ ہماری جو گرام پنچ چایت لونی بلوک کی 11 گرام پنچ چایت کو نگر پالی سامل کیا گیا تھا لیکن ساسن دوارہ 31 مارچ 2023 تک ہمیں سمیت دیا گیا تھا لیکن سمیت پہلے اے سویدھانک روپ سے جو ہے ساسن دوارہ ہماری گرام پنچ چایت جو ہے سر ہماری گرام پنچ جن کا پیسہ روک دیا گیا ہے راج جو چاہتے ہیں کہ یہ سرکار ہمیں دیں اور ہمارے وکاس کاری ہو جس تک ہماری سپائی سبی وکاس کاری رکے ہوئے ہیں جو جلد نرپت گنج پولیس چوکی پر چوکی انس چارج نے ایک پریمی جوڑے کی شادی کروائی جانکاری کی مطابق کی سنوکھے شادی میں پولیس کرمیوں نے مٹھائی بات کر خوشی ظاہر کی اور پریمی جوڑے کو آشیر واد بھی دیا بتار دیں کہ نرپت گنج چوکی میں شیتر کے گمدہ پور گاؤ نیواسی یوفتی کا لمبے سمی سے بٹ اوہ گاؤ کے یوف کے ساتھ پریم پرسنگ چل رہا تھا سرابستی زلے کے بھنگا ایستیت سپورٹس سٹیڈیا میں ایمی کیریر ایکیڈمی سکول کی اور سی آیو جت دو دیف سی وارشی کھیل پرتیوگتہ کارکرم کا سم آپن کیا گیا سم آپن کی دوران کارکرم کے مخ ہتیتی زلہ پورتی ادھکاری اور دیپک کمار وارشنے نے بچے کا حوصلہ آفجائی کرتے ہوئے کہا کہ کھیل جیون کا آبھین انگ ہے ہمارے جیون میں پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ضروری ہے ساتھ انہوں نے ایسے آیو جن ہو کے لیے ویدیال پریوار کی ساراہنہ کرتے ہوئے انہیں شب کام نہ گھر میں تھانا گاندھی پارک شیطر کے نورنگ آباد چھابنی کے پاس دیر رات قریب ایک بجے کا گیاد کار نے سکوٹی پر سوار تین لوگوں کو سامنے سے جو جو دار ٹکر مار دی اور موقع سے فرار ہو گئے بطا دی کہ حادثے میں تین لوگ گمفی روپ سے گھائل ہو گئے وہ رہ گیروں نے آن فان میں گھائلوں کو زلا اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے وہ پولیس نے اس ماملے پر کار روائی شروع کر دی رائے بریلی میں لال گنج سرینی مارگ کے پاس پتی پتنی میں بیواد ہو گیا جانکار کے مطابق پتی پتنی کو گھسیٹتے ہوئے روڈ پر لے جا رہا تھا جس کا ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جانکار کی مطابق محلہ کا کچھ دن پہلے ہی اپنے پتی سے بیواد ہوا تھا جس کے بعد محلہ اپنے مائکے چلی گئی اور بازار سے کچھ سامان خریدنے گئی تھی تب ہی محلہ کی اپنے پتی سے ملاقات ہو گئی دوبارہ اپنے پتی سے بیواد ہو گیا اتر پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دیزونیا کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے پرائیم ٹی وی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار